اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو وہ آٹھ کلمات جب یاد ہو جائیں گے تو اس کے جو جو غروف تحجی کا لفظ ہے اس کے میں عادت بتا دیتا ہوں اسی حساب سے وہ اپنے عادت نکالیں گے اور وہ جو آٹھ کلمات وہ ہیں ابجد حوز ہوتی کلمن سافس قرشت سخز ززغ یہ آٹھ ہیں اب اس میں ظاہر ہے یہ سب میں علی بات آسا ہے اب ابجد جو ہے ابجد اب اس پہلے علیف ہے نمبر ایک پہ علیف اس کا عدد ایک ہے با ہے با کا عدد دو ہے پھر جیم ہے اس کا عدد تین ہے پھر دال ہے اس کا عدد چار ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آگیا حوز حوز یہ ہا دو چشمی حلوے والی نہیں تو یہ ہا دو چشمی ہے تو اس کا عدد پانچ ہے ٹھیک پھر اس کے بعد واو آگیا واو کا عدد چھے ہے پھر زا آگیا تو زا کا عدد جو ہے وہ ساتھ ہے تو ابجد حوز ہو گیا اس کے بعد ہتی یہ حالوے والی ہے اس کا عدد آٹھ ہے prises کے بعد توا آ گیا جس کو تہیں بولتے ہیں اس کا عدد جو نو آ گیا پھر ہتی اس کے عدد یا ہے اور اس کا عدد دس آ گیا اب یہ ابجد حبوز ہتی یہ دس کے مسلسل دس تک عدد آ گئے اچھا دس کے بعد گیارہ نہیں آتا دس کے بعد پھر بیس ہو گا پھر تیس ہو گا یہ سو تک ایسے جائے گا اچھا تو ابجد حبوز ہتی کے بعد اب اس کے بعد آ گیا کلمن کلمن میں کاف لام میو نون کلمن کاف کا بیس لام کا تیس میم کا چالیس نون کا پچاس ٹھیک ہے پچاس پہنچ گئے اب جا حوض ہتی کلمن اب آگیا سافز یہ سین ہے سین این فا اور اس کے بعد جو سواد سافز اب سین کا آگیا ساٹھ ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے بعد این آیا این کا آگیا ستر پھر اس کے بعد فا آگیا فا کا آگیا اسی اس کے سواد آگیا اس کے بعد پھر دو سو پہ چلے جاتے ہیں یہ نوے تک ہوگئے اس کے بعد آگیا قرشت یہ قرشت میں قاف ہے قاف کا آگیا سو سو گیا سو کے بعد اب دو سو پہ جائیں گے ایک سو ایک نہیں بنے گا قاف کے بعد راہ رہا نا تو راہ ہوگئے دو سو پھر قرشت کا شین آ رہا ہے شین کے آگے تین سو پھر تارہ تا کے آگے چار سو تو ابجد حبز حتی کلمن صافز قرشت تک پہنچ گئے اس کے بعد سخز یہ سخی یہ سا ہے سا تین نکتے بارہ سا تو سخز اس کی آگے جو ہے کتنے اب تک کتنے ہو گئے چار سو گئے اب اس کی ہو گئے پانسو سخز میں سا کے پانسو گئے پھر آگے خے آ گیا تو خاج جو ہے اس کی ہو گئے کتنے پانسو گئے پانسو گئے پانسو گئے چھ سو پھر آگے ازرال یہ سخید دا اس کے سات سو تو سات سو تک ہم پہنچ گئے اس کے بعد آگے آگے ززغ یہ زواد پھر زوئیں جس کو دوئیں پہ ہوتے ہیں اور غین زواد جو ہے اب اس کا کتنے ہو گئے آٹھ سو پھر زوئیں جو ہیں جس کو بولتے ہیں اس کے ہو گئے نو سو اور آگے غین غین کیوں گے ہزار یہ ہزار تک یاد آدھ ہو گئے اب آپ کا جو بھی نام ہے آپ ایک تختیب پر سارے لکھ لیں ہر ایک کے لیچے عدد لکھ لیں اب آپ اپنے نام دیکھ لیں آپ کا نام کیا ہے اب میں در منیر آمد ہے منیر کا میم کا دیکھا یہ منیر کے چالیس ہے نون کے پچاس ہیں یا یا کے دس ہیں اچھا را را کے دو سو ہیں لکھا اور نکل آیا آپ کا ٹھیک ہے نا اس کے بعد آحمد ہے آحمد میں علیف کے کتنے جی ایک ہے ہا کا کتنے جی آٹھ ہے میم کا کتنے جی یہ چالیس ہے ڈال کا جی چار ہے تو نکل آیا تو اس طریقے سے ہر بندہ اب اپنے نام کے عدد نکال سکتے لیکن ان کلمات کو یاد کر لے گا زبانی تو اس کو پھر پتا ہوگا کہ جب بھی جس کا بھی عدد نکالنا ہوگا وہ فورا اس میں سے نکالے گا عدد اور جمع کر دے گا نام کا عدد بن جائے گا تو یہ اس کے لیے ایک دفعہ اس کو اور سن لیں اور لکھ لیں اور ایک دفعہ کاغذ پر لکھ لیں تو اپنے ساری فیملی کے لوگوں کے عدد نکال سکتے یا دوستوں کے یا جس کے بھی چاہیں نکال سکتے جس کے بھی چاہیں یہ پورا میتھر بتا دیا میں نے تو فارمولا تو پتا چل گیا یہ فارمولا ہے یہ فارمولا یہ فارمولا یہ پتا چل گیا اور میں بھی اس کو دوبارہ سنوں گا اور لکھوں گا اور اپنے نام کے نکالوں گا آہ نکال بلکل نکالیں ٹھیک ہے نا